کسی ملک یا خطے کا نہیں رہا بات آگئی ہے اب پوری دنیا کے تحفظ کی اب وہ تمام تر ممالک جو بھارت کو نیو کلئر سپلائر گروپ میں شامل کرنے کے لیے بیتاب تھے ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے اور سن لیجیے کہ بھارت کے ہی ایک سائنٹسٹ اور بھارت کے ہی ایک مبصر امریکہ میں جاری سیمینار میں کیا کہہ بیٹھے ہیں کہ بھارت پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دے گا اور اب بھارت کی پہلے والی پالیسی نہیں رہی یہ کسی اور نے نہیں بلکہ وپن نارنگ نے کہا ہے جو کہ ایٹمی ماہر پروفیسر ہیں اور بھارت میں ان کے لیکچر سنے جاتے ہیں بھارت میں موجود ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے لیکن ہم نے کہ پاکستان پر بھارت حملہ کرنے میں کسی بھی لمحے نہیں چکے گا اور کسی بھی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت پاکستانی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے بھارت ایٹمی حملہ کر سکتا ہے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات اور حساس اداروں کو نشانہ بنا سکتا ہے بلا کسی وجہ بھارت یہ کر سکتا ہے اور یہ مودی سرکار کی پالیسی کی ایک اہم تبدیلی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب امریکہ یونائٹڈ نیشن اور اس خطے کے وہ تمام تر ممالک جو بھارت کے دوست بنتے ہیں اب وہ کیوں خاموش ہیں اب افغانستان کو کیا ہو گیا ہے جاپان اب کیوں اپنی زبان نہیں کھولتا اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی یو اے ای کے بیٹھے وے اہم لوگ اب وہ کیا کر رہے ہیں کیا کسی کو اب دنیا کی فکر نہیں اب معاملہ صرف کسی ملک پڑوسی ممالک یا خطے کا نہیں رہا اب بات آگئی ہے اس پوری دنیا کے امن اور سلامتی کی لہٰذا بھارت کے رویہ اور اسٹیٹمنٹ پر غور کیا جائے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک اہم بیان جاری کر دیا کہ ہم بھی پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر قدم بڑھائیں گے اور کسی میں اتنی طاقت نہیں اور نہ اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے یہ ایک بالکل واضح جواب ہے بھارت کے لیے کہ بھارت بیانات کی حد تک تو یہ معاملات ٹھیک ہیں لیکن اگر ایسا کرنے کا سوچا بھی تو تم صرف سوچو گے اور پاکستانی افواج کر کے بھی دکھائے گی پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ چھیڑ چھاڑ کی غلطی نہ کرے کیونکہ پاکستانی انڈیا کے ساتھ جنگ میں اپنا ہر ہتھیار استعمال کر جائیں گے خواہ وہ ایٹم بمپ ہی کیوں نہ ہو انڈیا نے آج بھی ایل او سی پر اندہ دن فائریں کی پاکستان کے چار جوان شہید ہو گئے انڈیا نے ایک سال میں انیس سو مرتبہ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزی کی انڈیا چاہتا کیا ہے کیا یہ پاکستان کے ساتھ جہوری جنگ چاہتا ہے یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا دہلی سے ہمیں جوائن کی ہے لیفٹین جنرل ریٹائر راج قادیان صاحب نے یہ بھارتی فوج کے سابق ڈپٹی چیف ہیں اور دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل قادیان میں سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں یہ فرمائیے کہ سر یہ انڈیا چاہتا کیا ہے بیسیکلی دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم آج کا جو موضوع آپ کو آرمی چیف کی آپ نے میرے کوئی ویڈیو بھی بھی بھیجی ہے اس پر زدو زیادہ شروع ہو جائے اس پر بحث شروع ہو جائے میں ایک اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ سینئر سیڈیز ہیں ہم اپنا کام کر کے ریٹائر لائپ ڈلوان پر رہے ہیں اگر اگلے ساٹھ سترہ سس سال میں اگر آپ اپنی نظر ڈالیں آپ اور ہم نہیں رہیں گے لیکن آنے والی پیڑیاں ہمیں ماف نہیں کریں گے نہ آپ کو نہ شاید ہم کو کہ دنیا اتنی آگے پڑ گئی اور ہم اپنے چھوٹے موڑے مددوں میں لگے رہے اور ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے ابھی آپ کا سوال کہ انڈیا چاہتا کیا ہے یہ سوال میں سمجھتا ہوں پاکستان پر زیادہ لاگ ہو ہوتا ہے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے انڈیا ہم ہم سے رہنا چاہتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں کھانا ایک جیسا کھاتے ہیں تقریباً تھوڑا بہت پر فرق ہوتا ہے لینگویش ہوئی بولتے ہیں اسی لئے میں آپ کی ٹیلی ویشن پر حصہ بھی لے سکتا ہوں ہم تو چاہتے ہیں ہم ان سے رہے ہیں جیسے دنیا پروگریس کرے ہیں ہم بھی پروگریس کرے ہیں آپ بھی ایشو یہ ہے کہ جب ایک سٹنگ آرمی چیف بیٹھ کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے یہ وہ تسلیم کرے گا کہ ہم سیز فائر کی وائلیشن کرتے رہے ہیں اور ساتھ وہ یہ کہے گا کہ ہم اگر پاکستان چلے جائیں تو پاکستان نیوکل بام استعمال نہیں کرے گا جب آپ اس طرح برائرہ دھمکی دیں گے تو پاکستان کی طرف سے آپ کو پھول تو نہیں بیجھے جائیں گے پھر اگر آپ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ دیکھیں انہوں نے اپنے جو ویڈیو کا پہلا ایسا ہے جب آپ بام کے بات کر رہے ہو تین بار اف شبد کا استعمال کیا ہے اگر ہم کو پاکستانی آرمی سے کنفرنٹ کرنا پڑا اگر ہم کو ٹاسک ملی اگر دیش نے ہم کوئی ٹاسک دی تو ہم یہ کہہ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ان کے پاس نیوکلر بام ہم نہیں جائیں گے کوئی بھی چیف یہ کہے گا یہ تو انہوں نے شاید کسی سوال کے جواب میں بولا ہوگا آپ کے تو ڈیفنس میسٹر صاحب بھی بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نیوکلر پاور ہیں ہندوستان کو یاد رکھنا چاہیے دیکھیں نیوکلر پاور کوئی کھلونا نہیں آپ بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہو آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک قسم کا نیشنل جہاد ہوگا آپ کے ملک سے ہندوستان تو چار گناہ سے زیادہ سائز میں ہے چھے گناہ سے زیادہ پاپولیشن آپ پندرہ بیس پچیس گروڑ مار دو گے لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ سوچنا نہیں چاہتے ہیں بارے دات پہ ہاتھ درکے تو بیٹھے گا نہیں یہ دیکھیں جنسہ یہ دھمکی ہماری طرف سے نہیں ہے یہ دھمکی انڈیا کی طرف سے ہے جب آپ کا آرمی چیف بیٹھ کے کہے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا سر پھر تو یہ سی دی دی جنگ ہے نا آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں نا پاکستان کے ساتھ اس نے دھمکی نہیں دی ہے اس نے ایک سیناریو پیٹھ کیا ہے کہ اگر ان کو ٹاس ٹاس کیوں ملے گی ان کو پاکستان میں حملہ کر اگر پاکستان آمن سے رہے گا اگر بار بار آپ جہادی بھیجتے جائیں گے اگر بار بار ایک منٹ اگر بار بار ہمارے سے پائے بارے جائیں گے باریر صاحب یہ فرمائی کہ آرمی چیف جب رہے کہ ہم وائلیشن بھی کر رہے ہیں بارڈرز کی اور ایلو سیز کی اور اگر ہمیں کہا گیا تو ہم جائیں گے ہم بم سے نہیں گھورائیں گے تو اس کو کیسے ریڈ کیا جائے گا دیکھیں جی یہ ایک پلیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے ایک آرمی ورث ایس نیم نوز دی کیپیبلیٹی آف ایس اپوننٹ ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان کی کیا قابلیت ہے اور کیا وہ کر سکتے ہیں ہندوستان کو بھی یہ بالکل واضح ہے ان کے اوپر کہ ہماری کیا قابلیت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک آرمی چیف کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑھ کے مارے یا وہ مطلب ہے کہ اس قسم کی آواز بلند کر کے اور باتیں کرے اور کہے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ہم پتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں جیسے ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک سیاسی ہے خون گرمانے کے لیے کبھی کبھی وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ پولٹیکل سٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں میں اس کو ملیٹری سٹیٹمنٹ لیتا ہی نہیں ہوں ایسر یہ فرمائی ہے ایل او سی کی جو وائلیشنز ہو رہی ہے بار بار کیونکہ آرمی چیف نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ ہم ایل او سی کی وائلیشنز کرتے رہے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کے پرولمز ہیں تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ جب ایک سٹنگ آرمی چیف یہ تسلیم کر لے تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے یہ ان کی تسلیم کریں گے کیونکہ یہاں پر جو ایل او سی کا دورہ کریں لیکن پاکستان کی طرف سے ان کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو وہ تو یہ بات کر نہیں سکتے ہیں یہ ایل او سی کی وائلیشنز کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو جو اہم جنگ لڑ رہے ہیں اپنی مغربی سرحت کی اوپر اس وقت یہ دہشتگردوں کے خلاف اور جو وہاں سے خطرات آ رہے ہیں تاکہ یہ ہماری اٹنشن کو جو ہے نا وہ ڈیورٹ کر سکتے ہیں یا ہماری ریسپانسز کو جو ہے سیچوریٹ کر سکیں تو یہ اس لیے جو ہے نا یہ وائلیشنز کر رہے ہیں دوسرے انہوں نے میں ان کی اور بات انہوں نے کی تھی میں اس کا جواب دینے چاہتا ہوں اور وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگلی پیڈیاں بلکل میں ان کے ساتھ متفق ہوں ہمیں لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے باہر نکلنے چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اور ہندوستان کی جو کنفرنٹیشن ہے یا جو ہمارے معاملات مشکل ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آپ کشمیر کا مسئلہ کل حل کر دیں آپ سرکری کا مسئلہ حل کر دیں آپ باقی مسائل حل کر دیں ہندوستان کے ساتھ پھر بھی ہماری رائیولری اور کنفرنٹیشن رہے گی کیونکہ ان کی جو پولیسی وہ ہیجومینک ہے بالدستی یہ چاہتے ہیں پورے ساؤت ایشیا میں یہ بالدستی چاہتے ہیں باقی سارے موالک لیڈ گئے ان کے سامنے مطلب بنگلدیش ہٹتا ہے جو یہ بات کرتے ہیں بنگلدیش بھی مان لیتا ہے نیبال بھی مان لیتا ہے مالدیوز بھی مان لیتا ہے سری لنکا بھی مان لیتا ہے واحد ملک پاکستان جو ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ ان کو حضم نہیں ہوتا ہے اور جب تک یہ برابری کے اصول کے اوپر ہمارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے بالدستی پاکستان کسی حالت میں بھی بلکہ نہیں کرے نیارا شمیزہ یہ فرمایے گے سر یہ دو چیز ایک تو آرمی چیف کا بیان وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا دوسرا یہ ہے کہ اسرائیلی پرائیمشور وہاں پہ ہیں چھ دن کے دورے پہ ہیں پہلے ہی اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ایک دیفنس کمپیکس چلے آ رہے ہیں جس میں آپ یہ دیکھئے گا ون بلین ڈالرز جو انڈیا ہر سال خرش کرتا ہے اور اسرائیل سے وہ اتھیار لے رہے ہیں مزید اس قسم کے ایگریمنٹس ہوں گے ایک سو تیس کمپنیز ان کے ساتھ ہے جس میں پینتیس کے قریب کمپنیز ایسی ہیں جو ڈیفنس ریلیٹیڈ ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری اندازہ لگا رہی ہے اس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چودی صاحب یہ صرف جنرل بپن راوت کے سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ایک بڑا کمپرہنسیب اور بڑے ڈیزائنڈ ان کا ایک موقف ہے جس کو ایکسپریس کیا ان کے آرمی چیف نے اس کے پیچھے اسرائیل کے بھی وہ منصوبے ہیں اسرائیل اپنا مقام بنا رہا چاہتا ہے انڈیا کے اندر وہ انڈیا کے کندے پہ رکھ کے افغانستان میں بھی اپنے انفلینٹیٹرز یا اپنے آبزرورز بیٹھانا چاہتا ہے اس ریجن میں آنا چاہتا ہے اس کے پیٹ پہ پھر امریکہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ نہیں چاہتا ہے کہ اس ریجن میں یورپین یونین کے طرح ایک معاشی ترقی ہو جو سی پیک اور ون روڈ ون بیلڈ کا ایک شروعات ہوئے جسے پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے اس کے پڑوز کے ملک پورا سنٹرل ایشیا اس سے مستفید ہوگا میڈلیسٹ اس سے مستفید ہوگا اور پھر اتفاق سے اکثریت جو ون روڈ ون بولٹ بیلڈ پہ ہے وہ سارے وہ سارے مسلمان ملک ہیں بیشتر ان میں سے بہت سارے تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے وسائل بھی ہے تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے مدے نظر رکھا ہے اور رکھنے کے بعد پاکستان کو الجھانا چاہتے ہیں پاکستان کو پرووک کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے طرف سے ٹیروریسٹ نہیں جاتے ہیں ان کے ملک میں جو ان کے نام نہا جمہوریت ہے اس کے اپنے یہ کرتوت ہیں کہ کشمیر میں انڈیجنس مومنٹ ہے آپ اریسا آسام میں چلے جائیں آپ ناغا لینڈ میں چلے جائیں آپ کرناٹکا میں چلے جائیں آپ مایوسٹ کو دیکھ لیں تو یہ ماہ و بادی کون ہے یہ تو پاکستانی انہوں نے نہیں بھیجا اور صرف یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دینوں نے انہوں نے دلیتوں کو بمبر میں نہیں چھوڑا تو یہ بی جے پی کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ نیکسس ہوا ہے جو زیونسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ ایک انٹرنیشنلی ایک پوری کانسپریسی بنائی ہے جبکہ ہندوستان کو بڑے کھلے طور پر معلوم ہے کہ نہ صرف ہمارے پاس دفاعی صلائیت ہے وہ دل ہے وہ جذبہ ہے اور شوق شہادت بھی ہمارے پاس ہے جو ہم اپنے زمین کے لئے اور اللہ اکبر کے لئے کسی اب تک جا سکتے ہیں لیکن یہ جو کلپوشن یادیو ہے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے سر کون سے کنفیشن کے آپ بات کر رہے ہیں چلے آپ بتا دے کنفیشن پاکستان میں دہشتگرگی کی پیدائش ہوتی ہے یہ صرف ہندوستان نہیں کہہ رہا امریکہ بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہے اگر آپ مانتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی دہشتگرگ نہیں ہے تو ابھی امریکہ نے جب دباؤ ڈالا آپ نے بہتر ارگنیزیشن کے اوپر چیریٹی پر بین کو لگا دیا آپ مانتے ہو کہ بہتر ٹیررزم میں انوالڈ ہیں پارہ سو تو تنگیگوں پر آپ نے بین لگایا وہ ایڈیا ہوئی سر نرندرہ مودی پر امریکہ نے بین لگایا تھا وہ ٹھیک تھا نا نرندرہ مودی دہشتگر سے جنرل صاحب آپ اپنی لیسٹ اگا لیجئے آپ کے اندر تو ازار سے زیادہ ایسی تنظیمیں ہیں جن کو اوپر پبند ہی لگائی آپ نے